ایودھیا میں سفلتا پوربک بیٹ رہے ورش دو ہزار بائیس کے انتن سپتاہ و آگامی نوورش کے سواگت افسر پر منگلوار کو جلا چکت سالے کے مکھے چکت سادق شک ڈاکٹر سی بی انت رپاتھی نے نوورش کے سواگت اپلکش میں سندر کانڈ پاتھ کر آیا وہیں سندر کانڈ پاتھ کی سوچنا ملتی ہی آیوکت گورو دیال بھی جلا اسپتال پہنچے اور سندر پاتھ سنا سندر کانڈ کے اوپرانت اسپتال پرشاسن نے سہ بھوج کا بھی آئیوجن کیا گیا جس میں جلا چکت سالے کے سمستہ دکاریوں و کرمچاریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سی ایم ایس نے بتایا کہ ہندو دھرم میں کسی بوئی تیوہار پر ایشور کو یاد کرنے کی پردھا ہے جسے قائم رکھتے ہوئے ہم نے بھی اس کی شروعات کی ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں کورونا وڈینگیو جیسی بھیا وہ بیماری کے چلتے ہمارا پورا سٹاف اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ہی مریضوں کی سیوہ میں جھٹا رہا جس کا سفل پرنام ملا اسی طرح آنے والے نو ورش میں بھی ایشور سے یہی پرارتنا کی گئی کی اسی طرح آگے بھی ہمارے سواستے کرمیوں اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتے نہیں سندر کانڈا پارٹ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سترہ سے ٹھارہ ورس پہلے ہوا تھا کبھی جو کہ آج جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں ایک سال ہوگے ہمجھے میں یہاں کا مینیجر پوچھ پہوں گی تو سال کے انت میں ایک ایسا پروگرام کیا گیا ہے جو اس ورکرمہ سے ہمارے گلاتے کے سال ہے اور پورا جلہ ہمارا سورچھت اور سوست رہے ہمیشہ سوستالت کے بیدائی اور نو ورس کے آغمان دو ہزار سیس کا سواگت سریمتی بینیتا ٹھاکور چاچوڑنی کی طرف سے حکوم بہادر شنگ جی کو جنو دن کی ہاردک شبکہ سب کے دل پہ ہو راج تیرا دیکھتی رہیے دی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر آدرس نگر پنچائت تلسی پور جنپر پلرامپور چھترواسیوں کو ارود دیو آریا کشودھن عرف ببلو بھائیہ بھاجپا منڈل اپادیاکش کا پرڑام آپ سبی سے نیویدن ہے کمل والے چناپ چند پر مہور لگا کر اپنے آسیر بات سے سنچت کریں اور ارود دیو آریا کشودھن عرف ببلو بھائی آدرس نگر پنچائت تلسی پور بلرامپور بھاجپا کے امبیدوار کو بھاری متوں سے بھیجائے بنایں بلرامپور پولیس ادکشک مہودہ شری راجش کمار سکسینہ دوارہ اپراد ایوام اپرادیوں کی روک تھام کے سنبند میں چلائے جا رہی ابھیان کے کرم میں اپر پولیس ادکشک نمرتہ شریفاستو و چھترہ دکاری نگر درویش کمار کے پریویکشن میں پربھاری نرکشک فملیش کمار سنگھ کے کشل نیترتو میں گٹھت ٹیم دوارہ آج درنگ بیس بارہ دو ہزار پائیس کو تھانہ استھانیہ پر پنجھگرت مقدمہ 373 بٹہ دو ہزار بائیس دھارہ 302 تھانہ کوتوالی نگر جنپد بلرامپور میں وانچھت چل رہی ابھیوکت اتے عرف حریرام تیس ورش پتر للن نواسی گرام مٹیرہ کٹیا تھانہ کوتوالی نگر جنپد بلرامپور کو گرفتار کر ماننیہ نیایل روانہ کیا گیا تاریخ کو کٹیا مٹیرہ گام جو کٹوالی نگر بستیش ہے ایک مہیلہ کی اٹھے اہول آدار اعتیار سے اٹھے گلہ کارٹ دیا گیا تھا اس کٹنا کے انعاون کے لیے ہم نے اپنی انسپیکٹر کوتوالی نگر انسپیکٹر کوتوالی تلولہ ایسو صیدت گئے اور سوارٹ ٹیم کو لگایا تھا سویلانس کی لوگ بھی لگے تھے بیشنا کے دوران یہ گیا تھا اسی گرام کا رہنے والا اٹھے ارخ ہری رام یہ مردکہ کے ساتھ انتی موار دیکھا گیا ہے جب ان سے پوشتاج کی گئی تو انہوں نے اپنا جونو شکار کیا اور یہ بتایا کہ اس دن رکھنا کے سمیہ انہوں نے مہیلہ سے جبردستی کرنے کے اپریاز کیا تھا اور اس مہیلہ نے سے تپڑ ماتیا تھا بدنامی کے ڈر سے اس نے خسیا سے اس کے پرہار کیا جس سے اس کی مرتی ہو گئی اس کی پوشتی کے لیے ہم لوگوں نے جو گھٹنا کے سمیہ پہنے ہوئے جو کپڑے تھے اس کے اسے گھر کے گھر سے برامت کیا اور جب اس کا پریچھن کر آیا تو اس میں ماناورد کی پوشتی تھی اور اس پکار اس گھٹنا کا آنا آپ سبھی وارڈ سنکھیا دسٹوڑی بازار کے سممانت نگروازیوں کو آپ کے بھائی آپ کا بیٹا آپ کا سیوک آپ کے سیوک کا پرانام آپ سے نویدن ہے کہ آپ کا بھائی بیٹا و سیوک ایک بار پھر سے آپ کے بیچ آپ کی سیوک کے لیے تطپر ہے آپ سبھی سے نویدن ہے کہ سائیکل والے چناؤ چنھ پر مہر لگا کر اسے اپنے آشرباد سے تنشت کریں کام کیا ہے کام کریں گے آپ سبھی کا سممان کریں گے اپنے نام میں کیا رکھا ہے اپنے وارڈ کا کام کریں گے آپ کا سیوک امیش چندرمشرا اور فمداری وارڈ سنکھیا دس تیڑی بازار بلرامپور جلا بلرامپور موبائل نمبر 9919929433 مادر پردیش کے حردہ جلے کی کھرکیاں کے نگر پریشے چھیتر میں رمیش پتا پونمچند بافنا دوارہ خسرا نمبر 470 بٹا دس بھوکند پر اوکسیت کالونی بنا کر کروڑوں روپے کے پلوٹ پیش دی گئے اور کالونائزر نے سویکرت ابھی نیاز انوسار کالونی میں کسی پرکار کبھی وکاسکارے نہیں کیا ہے اور جو بھی نرمار کاری کیا گیا ہے وہ لاکھوں روپے کھرچ کر نگر پریشت نے کیا ہے ایک اور جہاں کالونائزر نے کالونی کو وکسیت بتا کر ایک اپنادھک کرت بھی کیا ہے جس میں گولمال طریقے سے کالونی کو نگر پریشت کے ہیڈ اوبر کر دیا گیا اور دوسری اور بندھک پلوٹوں کو نیم ورودھ چھڑا لیا گیا جہاں نگر پریشت نے ان سب کمیوں کا اور سویکرت ابھی نیاز سے چھر چھار سہیت جانچ ریپورٹ تیار کر پرتیویدن انویبھاگی ادھکاری کو پریشت کیا گیا جس میں ایس ڈی ایم نے کالونی میں روڈ کی لمبائی کم پائی گئی ساتھ ہی سویکرت ابھی نیاز سہیت انی کمیہ بھی پائی گئی جس کے چلتے نگر پریشت سی ایمو کو ایف آئی آر کرنے کے آدیش بھی دیئے گئے ہیں پرتیویدن ہم گئے تھے ہم نے بنا کی بھیج کیا برشتہ بھی کاری پہ ایس کی اوٹھاک کو اس میں ایک تو پروپر روڈ نہیں تھی اور سب سے بڑی جو میں نے دیکھا وہاں پر کی جو مین روڈ تھی انمودت ابھینیاز میں تھی تیس پیٹ موقع پر میری اپکو بائیش چوہ پیٹ وہاں پر آج کی ریٹ میں اتنا کنجسٹیٹ ہو رہا ہے آگے آنے والے اور سمیں جب جنسنگیہ میں بردی ہو جائے گی وہاں میں بردی ہو جائے گی تو وہاں چلنا دوبار ہو جائے گی تو میری خیال سے بہت بڑا پراد آدرس نگر پنچائت تلسی پور جنپر پل رام پور چھتر واسیوں کو ارود دیو آریا کشو دھن اور ببلو بھائی 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 آدرس نگر پنچائت تلسی پور بل رام پور بھاج پا کو بھاری مطوں سے بھجائے بنا پوٹا سے شیوپوری مارک پر کئی جگہ پانی بھرا ہوا ہے روز ہاتھ سے پر ہاتھ سے ہو رہے ہیں ڈیوی بھارتی سمانچار پر حال ہی میں خبر پرکاشت کی گئی اس کے باوجود ٹوٹی ہوئی ہے کئی جگہ پانی بھرا ہوا ہے اس پر 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 بھار بھار نہیں جنتہ نے کئی بار پر پر بھارے میں افغد بھیکر آیا ہے پر کوئی کالیوہ نہیں ہوتی پی ڈیوی ڈیوی ویبھاگ اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے آخر کب تک آم جنتہ کو ان سب سے چھٹکارہ ملے گا جنتہ کا کہنا ہے کہ اگر جل سے پانی کی نکاسی مین روڈ سے نہیں کی گئی تو راستے کو جام لگا کر پر پر درشن کیا جائے گا سریمتی بنیتا ٹھاکور چاہ چوڑنی کی طرف سے حکم بہادر شنگ جی کو جنو دن کی آرد شبکا ہے لاکھوں ہزاروں میں تو سب کے دل پہ ہو راج تیرا ہے جنم دن آج تیرا دیکھتی رہیے ڈی بھی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر آپ سب ہی وارڈ سنکھیا دس ٹیوڑی بازار کے سممانت نگر واسیوں کو آپ کے بھائی آپ بیٹا آپ سی 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 پر نام آپ سے نویدن ہے کہ سی 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 مبار نمبر 9919 9294 33 پیش پریاگراج میں 20 دسمبر سیول ڈیفنس پرکھنڈ کرنل گنج دوارہ آئیجت نشور کو سواست شیور کا سبحارم کی افشتر پر پرپولیس اپائیوکت ستیش چندری نے کہا کہ دیش کی سیوہ میں پورڈ نشتہ سے سمرپید بھاؤ سے شہر میں قانون ویوستہ میں سہنی سہیوک ورنکام سیوہ کے لیے جانا جاتا ہے پریاگراج سیول ڈیفنس ورش دوہزار بارہ تیرے کمب میلے میں وارڈینس کے اتکرشت یوگدان کو سمرڑ کیا وارڈینس کی حوصلہ افجائی کرتے ہوئے ستیش چندری نے کہا کمب میلہ دشہیرہ میلہ ہولی اید بکرید مکہ تیوہار پر نگر میں شانتی و قانون ویوستہ میں پرشاسن کے ساتھ کندھے سکندھا ملا کر سہیوک دیتے ہیں نکر بھوشی میں پولیس آیوکت کے ساتھ وارڈینس کی بیٹھک کرانے کی بات بھی کہی اگر تفسر پر اپر پولیس آیوکت نے سمویدھان کی پرستابنہ کا واجن کر شپت دلائی پہلے متدان پھر جنپان پھر جنپان پھر جنپان پھر چھترواسیوں کو سنچت کریں اور ارود دیو آریا کشودھن عورف ببلو بھائی آدرس نگر پنچائد تلسی پور بلرام پور بھاجپا کے امبیدوار کو بھاری متوں سے بھیجائے بناے راجگر جلے میں کھلچی پورو تحصیل کے گرام پنچائد بھوچپور میں مدھے پردیش گرامیڑ بینک شاکھا بھوچپوری میں پیڑت گراہک سنجے شرما پتا بھاگیرت شرما نیواسی سیملی کلا کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوئی ہے سنجے شرما نے بینک میں ہوئی دھوکہ دھڑی کے معاملے میں بتایا کہ میں نے دو لاکھ روپے کا کپڑے کے دکان پر لون لیا تھا لون لینے سے پہلے بینک مینجر حیمند گپتہ ایوم ستی نارائن شرما میری دکان پر آئے ایوم میرے سے بیس ہزار روپے کمیشن کے ستی نارائن شرما نے لیے پھر ان کے دوارہ دنانک پندرہ بارہ دوہزار بائیس کو میرے کھاتے میں لون کی راشی دو لاکھ روپے ڈال دیے گئے جس کی اگلے دن سولہ تاریخ کو میرے کھاتے سے بینک مینجر نے فرضی طریقے سے دو لاکھ روپے واپس نکال لیے سنجی شرما میں سیملی گرہم کا ہوں میں نے کپڑے کے دکان پر لون لیا تھا بوچپور برانچ ہے وہاں پر لون میرا دو لاکھ روپے کا سنسر ہو گیا میرے ایکاؤن میں دو لاکھ روپے ڈال بھی گئے تھے مینجر دوارہ بتایا گیا کہ تمہارے ایکاؤن میں دو لاکھ روپے آ گیا جو ان کو تم نکال لینا تمہیں جب ضرورت پڑے جب منکی جی سر نکال لیں گے ہم میں نے گروہر کو میرا پیمنٹ ڈالا تھا پندرہ تاریخ کو میں نے منکی ہم اندور جائیں گے کمال لینے کے لیے کپڑا جب نکال لیں گے تو مینجر نے واپس گروہر کو ڈالا تھا شکروہر کو انہوں نے دو لاکھ روپے ویٹرول کر لیے گیا سریمتی بینیتا ٹھاکور چاچوڑنی کی طرف سے حکوم بہادر شنگ جی کو جنو دن کی آردیک شبکا ہی لاکھوں ہزاروں میں دو سب کے دل پہ ہو راج تیرا ہی جنم دن آج تیرا دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر آپ سبھی وارڈ سنکھیا دستوڑی بازار کے سممانت نگروازیوں کو آپ کے بھائی آپ کا بیٹا آپ کا سیوک آپ کے سیوک کا پرنام آپ سے نویدن ہے کہ آپ کا بھائی بیٹا و سیوک ایک بار پھر سے آپ کے بیچ آپ کی سیوک کے لیے تطپر ہے آپ سبھی سے نویدن ہے کہ سائیکل والے چناف جنھ پر مہر لگا کر اسے اپنے آشرباد سے تنشت کریں کام کیا ہے کام کریں گے آپ سبھی کا سممان کریں گے اپنے نام میں کیا رکھا ہے اپنے وارڈ کا کام کریں گے آپ کا سیوک امیش چندرمشرا عرف مداری وارڈ سنکھیا دست ٹیڑی بازار بلرامپور جلا بلرامپور موبائل نمبر 9919929433 بارہ چیپا پڑود میں آئیوروید ویبھاگ راجستان کی وششت سنگٹھن یوجنا تحتستانی آجی وارڈ کا دھرمشالہ میں دس دیوسی نشلک آئیوروید چکتسہ شیویر چل رہا ہے شیویر پرباری ڈاکٹر رمیش ساونت نے بتایا چلیے چھار سوٹر چکتسہ سے پیتالیس روگیوں کو چھار سوٹر پدتی سے آپریشن کیا جا چکا ہے شیویر میں پرسید چھار سوٹر چکتسک ڈاکٹر چندربھان شریباستف چھبڑا نے شیویر میں شلیے چکتسک ڈاکٹر کرشل گوتم کے سہیوگ سے کئی جٹل بھاگندر روگیوں کے شیویر میں آپریشن کر دیئے جو برسو سے پریشان انیک چکتسالوں میں چکر کاٹتے رہے گندو سفلتہ نہیں ملی وہیں انیک پائلز و فشر کی بیماری جو شرم کے کارنر بیماری کو پالے رہے تھے شیویر میں آپریشن سے بیماری سے نزاد پا کر لاب رابط کر رہے ہیں کشیا کہا ہوں سایا سبح نام کہیں جا آپ کو بیرولال جی تو کائی تکلیف چی آپ کو دائیں گھوٹنا کی تکلیف چی کے سال سچی چار پانچ سال چار پانچ سال ہو گئے کہ کہ علاج کر والیا آپ نے علاج میں نے کوٹن شر میری رہیا اچھا کتراغ پیسا بگاڑ دیا دو لاغ روپے دو لاغ روپے خرچ کر چکیا کترو آرام آئے چو کائیم دو گوڑے کام آتی ہی جیر آرام رہت اچھا پچے ہوئی چل پھاچوائی دکھت ہوگی جی مطلب اب آر یہ کئیم کئی دن سا رہا جو آپ یہ سترہ تائرن آئے جو آسو مال بڑھا دو دن ہو گیا دو دن ہو گیا دو دن آپ نے یہ علاج لیو کئیم آئے روپے کیسا سیویرما تو آپ کیسا میسوس ہو رہا ہے آپ کو آرام ملائے آرام ملائے کتنا پرسنٹ یہ مانوں کا جارہ نہیں تو پچاس ساٹ پرسنٹ دو دن میں پچاس ساٹ پرسنٹ آرام ہو گیا پہلے چلنے میں کتنی دکھت تھی آپ کو چالیں جاؤ اور ابھی ابھی کیسا محسوس کر رہے ابھی تو چلتا ہو چلنے میں خوب آرام سے پھرتی سے چل رہے آدرس نگر پنچائت تلسی پور چنپت پل رام پور چھترواسیوں کو ارود دیب آریا کشو دھن عرف ببلو بھائی بھاچپا منڈل اپادیاکش کا پرڑام آپ سبی سے نیویدن ہے کمل والے چناپ چند پر مہور لگا کر اپنے آسیر بات سے سنچت کریں اور ارود دیب آریا کشو دھن عرف ببلو بھائی آدرس نگر پنچائت تلسی پور بل رام پور بھاچپا کے امبیدوار کو بھاری متوں سے بھیجائے بناے سریمتی بینیتا ٹھاکور چاچوڑنی کی طرف سے حکم بہادر شنگ جی کو جنو دن کی آردک شبکہ ہی لاکھوں ہزاروں میں تو سب کے دل پہ ہو راج تیرا ہی جنم دن آج تیرا دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر سہارنپور ڈلی روڈ اس تھے تاواز پر ہندو یودھا پریوار کی جلہ ایوام مہانگر کی کاریکارنی گھوشت ہوئی آپ کو بتا دیں آج دلی روڈ اس تھے تاواز پر ہندو یودھا پریوار دوارہ ایک بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا جس میں جلہ ایوام مہانگر کی کاریکارنی کی گھوشنا کی گئی جس کو لے کر سنبندی تجانکاری چودری ویش سنگھ کبوج نے دی آج ہندو ہندو یودھا پریوار کی طرف سے میٹنگ کا آئیوجن کیا گیا ہے سارانپور میں جس میں ہم نے جلے کی اور مہانگر کی دونوں کی کاریکارنی جہاں گھوشت کی پدھاتی کاریکاری کو ان کے پدھ سوپے ہیں جس میں ہم نے نشاند کولاتی جی کو جلہ ادیکش اور اپنا مہانگر ادیکش ہاردیک برما جی کو بنایا گیا ہے ان لوگوں نے کافی وشواس دلایا ہے کہ لوگوں کے پرتی جو ہندو یودھا پریوار کی نشطہ بڑھ رہی ہے اس کو آگے بڑھانے کا کاریک کریں گے اور لوگوں کی جو سمسیائی ہیں سنگٹن کے دوارہ دور کرنے کی کوشش کریں گے آپ سبھی وارڈ سنکھیا دستوڑی بازار کے سممانت نگروازیوں کو آپ کے بھائی آپ کا بیٹا آپ کا سیوک آپ کے سیوک کا پرنام آپ سے نویدن ہے کہ آپ کا بھائی بیٹا و سیوک ایک بار پھر سے آپ کے بیچ آپ کی سیوک کیلئے تطپر ہے آپ سبھی سے نویدن ہے کہ سائیکل والے چناؤ جنھ پر موہر لگا کر اسے اپنے آشرباد سے تنشت کریں کام کیا ہے کام کریں گے آپ سبھی کا سممان کریں گے اپنے نام میں کیا رکھا ہے اپنے وارڈ کا کام کریں گے آپ کا سیوک امیش چندرمشرا ارفو مداری وارڈ سنکھیہ دس ٹیڑی بازار بلرامپور جلا بلرامپور موبائل نمبر 9919929433 صدارت نگر جنپد میں سپاہ جلا دھیاکش کے اوپست تھی اور نگر پالے کا دھیاکش کی اگوائی میں درجنوں سپاہ کاری کرتا ریلی نکال پردرشن کر جی ایس ٹی سہیت نو بندوں کو لے کر راجی پال سمبودت تحصیل دار بانسی کو گیا پن سوپا بانسی نگر پالے کا دھیاکش محمد دریش پٹواری کے گھر نر کٹہا سے تحصیل تک درجنوں سپاہ کاری کرتا انہیں پیدل ریلی نکال کر نارے بازے کرتے ہوئے تحصیل تک آ کر تحصیل دار کو کیا پن سوپا جس میں بانسی نگر پالے کا کے کئی وارڈوں میں سیکڑوں سال سے بسے ویہ پاریوں کو جال کر ان کے اوپر بھاری بھرکم جرمانہ جو لگایا گیا اسے تتکال نیرست کرایا جائے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ جی ایش ٹی کی جو وصولی عوید طریقے سے ہو لیے وہ نہ ہو کر ان کو پہلے سوچید خیل بننا چاہیے ان کو پہلے نوٹیس دینی چاہیے نوٹیس کے ساتھ جو ویہ پاری جو کسان ہیں جو چھوٹے ٹھیلے والے ہیں ان سارے اور پھر اس کے بعد جتنے بھی میڈکل ہسپیٹل ہیں وہ سارے چیز کھلی ہیں لیکن میڈکل سٹور اور چھوٹی سپینسری وہ بند ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی کو سڈلنی اٹیک آتا ہے تو یہ بتائیے وہ کہاں سے اپنے لیے دوہ اپلپ کرائے گا میڈکل سٹور بند ہے میڈکل سٹور کے ساتھ آپ یہ بتائیے جتنے بھی چھوٹے بیاپاری ہیں جس وقت جو ہے جس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس وقت ایک جگہ لی جائے گی چھوٹے بیاپاری کو کوئی دکت کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو اب ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ میں سرکار سے نیویدن کرتی ہوں کہ اس کو جلدی سے جلد اس کا جو ہے نستران کیا جائے تاکی ایک